میں سٹیج میں بلانا چاہوں گا ہر دل عزیز جناب قاسب علی شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کے ساتھ جو بات کرنے لگا ہوں یہ بات شاید میری ویڈیو میں پہلے نہ ملے آپ کو میں ایک نئی بات کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں کم از کم میرا جتنا مطالعہ ہے ہسٹری کا آٹو بائیگرافیس کو پڑھنے کا بائیگرافیس کو پڑھنے کا اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بڑا بندہ بڑا انسان اس کی ڈیفینیشن میری وقت کے ساتھ ساتھ اپگریڈ ہوتے ہوتے یہاں پہنچی ہے کہ بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جڑتا ہے جڑنے والے کی چھوٹی صفت بڑی صفت بن جاتی ہے وہ ہینڈی کیپ نہیں کرتا آپ کی صفات کو اور اس کائنات کا سب سے بہترین انسان میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عرب والے پہلے تلوار نہیں چڑھا لے تھے کیا پہلے حضرت عمر عدل نہیں کرتے ہوں گے کیا عثمانِ غنی پہلے غنی نہیں تھے کمال یہ تھا کہ حضور کی ذاتِ گرامی کا یہ فیض تھا کہ جس کی چھوٹی صفت تھی وہ بڑی صفت ہو گئی وہ ملٹپلائے ہو گئی یہ آج اس پہ کتابیں لکھی گئیں اس پہ بقاعدہ کتابیں موجود ہیں کہ بڑا انسان اس سے جڑنے والے کی صفات ملٹپلائے ہو جاتی ہیں اور نکھر جاتی ہیں سیلف ایکچولیزیشن اور بھڑ جاتی ہے امپیکٹ اور بھڑ جاتا ہے یاد رکھئے چھوٹے بندے کی بھی ایک اس کا چیلنج ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑنے والا زیرو ہو جاتا ہے آپ تاریخ نکال کے دیکھیں آپ کو بڑے بڑے عدب والے نام عالم دین صفر ہوتے ملیں گے کچھ لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں یہ عجب بات ہے کہ آپ کسی سے ملیں اور آپ کے زندگی میں کوئی نکھار نہ آئے واصف صاحب نے ہمیں سکھایا کہ جو تعلق ہے اسوسییشن کنیکشن اس کنیکشن کا سب سے بڑا وابستگی کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے کسی کے ساتھ بھی وہ دین کے ساتھ ہے وہ کسی درویش کے ساتھ ہے وہ کسی اللہ والے کے ساتھ وہ کسی لیڈر کے ساتھ ہے سب سے پہلا فرق آپ میں یہ پڑتا ہے آپ کی پریارٹیز چینج ہو جاتی ہیں آپ کی وہ ترجیحات آپ کے گھر بار اٹھنے بیٹھنے ہر چیز میں نظر آتی ہیں واصف صاحب نے ہمیں سکھایا یہ جو جنتی ہوتا ہے اس کی آتیں جنتیوں والی ہوتی ہیں تو وہ جنتی ہوتا ہے جہنمی یہاں سے آتوں سے پتہ لگتا ہے یہ آتیں جہنمیوں والی ہیں تو حضور والا آپ بڑا انسان بننا چاہتے ہیں دوسروں کو بڑا کرنا شروع کر دیں ان کو امپاور کریں ان کے لیے آسانی پیدا کریں ان کو طاقت دے کے دیکھیں آپ جو بھی چیز بانٹیں گے بڑھنا شروع ہو جائے گی یہ ہو نہیں سکتا عزت محبت مانگ کے ملتی کوئی نہیں ہے جب بھی آپ دوسروں کی عزت کریں گے جب بھی دوسروں کو محبت دیں گے آپ کو عزت اور محبت ملٹیپلائی کر کے واپس ملے گی دوسری بات ایک بات آپ سب سوچا کریں کسی شخص کو دیکھتے ہو اور خود کو دیکھتے ہوئے بھی آپ اصل میں اکٹھا کیا کر رہے ہیں میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ڈھونڈا کریں آپ تلاش کیا کر رہے ہیں پیاسے کا نام محبت دین ہو غلام حسین ہو اصل میں وہ پیاسا ہوتا ہے بھوکے نے کسی بھی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں زرک برک والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کا اس وقت ایک ہی عنوان ہوتا ہے اور وہ عنوان ہوتا ہے بھوک گناہ کا متلاشی ہلیتاً نیک بھی ہو تو متلاش کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتا ہے نمازی کہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کوئی جائے نماز مل جائے کوئی مسئلہ مل جائے میں نے سجدہ کرنا ہے وہ گناہ وضع بزار میں بھی مسجد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نمازی حضور اللہ اپنے آپ سے پوچھیں آپ تلاش کیا کر رہے ہیں جو آپ کی تلاش ہے آپ وہی ہیں خود کو جاننے کا سب سے آسان اسلوب اور طریقہ اور کرینہ یہ ہے اپنی تلاش کے پیرے دار بن جائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا اصل میں آپ کیا ہے میرے مرشد واسف علی واسف صاحب کے آخری ایام تھے آپ جب علاج کے لیے یکے گئے تو وہاں سارے جو گوری نرسن سے پرشان ہو گئے یہ کون ہیں ان کی بھی فالونگ تھی ان کے بھی محبت کرنے والے دو واقعات ہیں کہ جو آز میں بیٹھے وہ پرانے ائرپورٹ میں بقیدہ ویو ہو سکتا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ جو سارے کھڑے ویو کر رہے ہیں یہ میری پوری زندگی کی یہی کمائی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ پوری زندگی لگا کے بندہ اصل میں جنازہ کٹھا کرتا ہے ہم میں سے ناکام وہ ہے جو جنازہ کٹھا نہیں کر سکا گواہ پیدا نہیں کر سکا نیک گواہ تو واسف صاحب نے اس وقت وہ سارے حران ہوئے ہیں تو انگلیش میں باتیں کرنے لگ پڑے ان نے کہا یہ کون ہے یہ صاحب کون ہے جو ویلچئر پہ ہیں اور یہ سب کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی عدب سے تو واسف صاحب نے اسے پاس بلایا اور اسے پاس بلا کے کہا ان کیا پوچھ رہی ہیں اب آپ خود انگلیش کے ٹیچر تھے آپ نے سوال انگلیش میں پوچھا اس نے کہا کہ میں پوچھ رہی ہوں آپ کون ہے تو آپ نے فرمایا میں دعا دینے والا بابا ہوں میں ایک شخص ہوں جو دعا دیتا ہے حضور والا میں جس کا امتی ہوں وہ دعائیں دیتا رہا میں جس کا مرید ہوں وہ دعائیں دیتا رہا میں جس کا بیٹا ہوں ساری زندگی دعائیں دیتا رہا میری کیا مجال میں کسی کو بد دعا دوں میری تو بالکل حمد نہیں ہے اور آخری بات آپ سے کہوں میں آپ سب کو محبت کرنے والوں کو بڑی سختی سے ایک بات یہ کہنے لگا بیٹا سمجھ کے بھائی سمجھ کے بیٹی سمجھ کے دوست سمجھ کے قدارہ کسی کے نفرت کا جواب نفرت سے نہ دے اندھیرے کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا صرف ایک ہی اسلوب ہوتا ہے روشنی بڑھا دو کسی کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی اور علاج نہیں مل رہا آپ کیا آپشن ایک ہی ہے پیار کی مقدار بڑھا دیں آپ زیادہ پیار کر کے دو دیکھیں میں قسم کھانے کو تیار ہوں یہ میرے بڈیز ہیں گفار کیسرانی سب کامی بھائی میرے بڈیز ہیں یار یہ کتنا لف کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے دل میں ان کے لئے کیا قدر ہے میں گفار صاحب بیٹھے میں کہ تو میرا سکے بھائی ہے محبت کا لیول یہ کوئی گرز نہیں میں آپ کو کیفیت بتانا چاہتا ہوں آپ کبھی محبت کر کے دیکھیں میں نے ایک تفاہ کہ اسرانی صاحب کسی اپنے ٹیم کے لڑکے جو چائے بناتا تھا اس کے گھر عاموں کی پیٹی بھیجتی اس کے والد کی شام کو کال ہے اس نے کہا جی میری عمر 57 سال ہے ہمارے گھر میں آج تک پوری عام کی پیٹی نہیں آئی تھی میں بتانا کہہ چاہا رہا ہوں سر بڑے لوگوں کو محبتیں پیار عزتیں پھول ملے نہیں ہوتے جس کو جو ملا وہی بانٹ رہا ہے میری 43 سال کی زندگی ہے میرے والد صاحب کی شادی کو 44 سال گزر گئے ہیں میں آج پھر قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی پوری 44 سال 43 سال کی زندگی میں اپنے والد والدہ کا ایک جھگڑا نہیں دیکھا میں کسی کانفرکٹ والے گھر میں پیدا نہیں ہوا غربت تھی مسائل تھے دو دو نوکرییں کر کے مجھے یہ پاس وابڈہ اس ہے اس وابڈہ اس میں پہلی بار مجھے سائیکل پہ لے کے آئے تھے انکل یوسف اللہ غریقے رحمت کرے انہوں نے کہا مونڈے نے پیشٹری کھوائی اکثر وہ بیٹا ان کا کوڑ کرتا ہے پیشٹری وہ نیچے شزان تھی مجھے پیشٹری کھلا یہ چڑیا گھر تھا میں بڑا شائع تھا کہ اسرانی صاحب میں نے انہوں نے چڑیا گھر دکھایا تھا تو باہر نکل کے میری خوشی کا سما یہ تھا کہ کارٹھی والی سائیکل پہ کارٹھی پہ بیٹھ کے میرے موں سے بڑے میں نے جرد کر کے کہا ابو جی زندہ باد آج پھر کہہ رہا ہوں ابو جی گزارش یہ ہے واصف صاحب کے اس جملے کے ساتھ اور اس کے بعد ایک حدیث سنا کے بعد ختم کروں واصف صاحب فرماتے ہیں جن کو تم نے موت کا غم دینا ہے نا ان کو خوشی ضرور دینا ان کو خوش رکھو ان سے محبت کر کے دیکھو جن کو غم دے کے جانا ہے ان کو خوشی دے کے جاؤ اے نظر والا میں ایک حدیث سنا کے ختم کروں گا اس حدیث کو پیمانہ مان لیجئے گا اپنی زندگی کا پیمانہ نواجہ میں تیتیس سو بارہ نمبر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک شخص آپ کے اسے گفتگو کر رہا تھا وہ گبراہٹ میں رک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتمنان رکھو میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو خوش گوشت کھاتی تھی بادشاہوں کو بنانے والا کہہ رہا ہے میں بادشاہ نہیں ہوں بادشاہ آپ کے قدموں کی خاک پہ نسار اور فرما رہے ہیں میں بادشاہ نہیں ہوں حضرت وآلہ میں تو بڑا اس کو مانتا ہوں جو شہر میں داخل ہوتا ہے خادم جو ہے آپ کا وہ اونٹ پہ سوار ہے اور سردار نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے حضرت وآلہ اللہ ہمیں آجزی کی دولت دے اور اللہ ہمیں متقبر لوگوں سے ہماری جان چھڑوائے اللہ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت شامل کرے میں آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت اور کر دوں آپ میر بانی فرما کہ یہ اپنی انرجی چسکے میں ضائع نہ کیا کریں بڑی باتیں ایسی ہیں جس کو کر کے کچھ بھی نہیں ملتا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی رکشہ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ گیبت کر رہے ہیں تو چپ کر جائیں دروشی پڑھ لیں مجھے اچھا لگتا ہے میں شفاق صاحب کی بات بھی دورا دوں کسی نے ان سے پوچھا شفاق صاحب لوگ گیبت کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی فرمایا کرنے کو بات کس کے پاس ہوتی ہے شفاق صاحب نے کہا جس نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے وہ کوئی بات کرتا ہے جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے وہ کیا بات کرے گا میں اس دعا کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں کہ جب ہم ایک سال کے بعد دوبارہ اکٹھے ہوں صحت اور زندگی کے ساتھ تو یہ ملک پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں ہو پاکستان تینکیو